جس دن بلاج کا قتل ہوتا ہے گرفتار ہونے سے پہلے احسن شاہ اڈے پہ جاتا ہے اور یہ اس کے بھائی امیر موصف کو بلاتا ہے کہ تم نے میرے گھران ہے اور آنا کے لئے ہی ہے اچھا امیر بلاج کی احسن شاہ کے لئے محبت پوری فیملی کے خلاف جا کر منع کرنے کے باوجود یہ میری سمجھ سے بالا در پندرہ کرون روپے کی بات ہو رہی ہے دس کرون روپے کی بات ہو رہی ہے اس دشمنی کو ختم نہ ہونے دینے میں بھی پولیس کا کردار ہے ایک گروپ تی فی برڈ کا سپورٹر ہے ایک گروپ عبیر بلاج کی کو گروپ کا سپورٹر ہے اور یہ دونوں گروپ کو پتا ہے بلاج کے قتل کے بعد ایک دن احسن شاہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی نہ صرف تلاشی نہیں جاتی ہے موصف نے بقیدہ احسن شاہ کو فون کر کے اسے معافی مانگی آپ اس کی گفتگو کا کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں اس آڈیو میں وہ بلکہ اگلے ٹارگٹس کی بات کر رہا ہے بول لگ پتا ہے یا کیمپ چیز اندر موبائل نہیں چاہیے پلے جائیں نہ منو ملکے جائیں میں اس پوائنٹ سے مجھے ہوا کہ یہ پی سی او پر کھڑا فون کر رہا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پنجاب کی جلے ہیں یہ جنیورسٹریز ہیں کریمینل ایکٹیوٹیز کی کہ وہاں سے آپ کرائم سیکھ کے نکلتے ہیں وہاں سے آپ اصلاح لے کے نہیں سیکھ کے نکلتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم یہ ریکارڈ کریں تیس اگس دوزار چوبیس کو تیس اگس دوزار چوبیس میں کوئی کمپیریزن دونوں کا مانگوں آپ سے اب بلاج بھی مر چکا ہے اب کیا کمپیریزن ہے دیکھیں ابھی بھی میں یہ کمپیریزن کروں گا ابھی بھی یہ کمپیریزن کروں گا کہ جو بلاج کے بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں سیم بلاج کیٹاگری منٹیلیٹی پھر دونوں وہ باہر سے پڑھ گئے ہیں ان دونوں نے اپنی ایڈیوکیشن جو کمپیریٹ کیا ہے وہ باہر سے حاصل کیا ہے وہ بھی ان کا بھی مائنڈ وہ دشپنیوں والا نہیں ہے اور اس میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے بلاج قتل ہوا ہے جس دن سے بلاج قتل ہوا ہے آپ نے اس کے کسی بھائی کو آپ نے میڈیا پر بولتے نہیں دیکھا نہ سامنے آکے کوئی ان کی بات سنی تھی اچھا اس کے بعد جو میں نے پچھلے دنوں یہ چیز کو میں نے اس کو یہ میرا ایک انیلیسز ہے وہ انیلیسز میرا کیا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلاج اور ایسن شاہ کی دوستی جو ہے وہ کسی ایک ایسے کومن پوائنٹ پر کھڑی تھی جس کوئی اخلاقی طور پر ہم دسکس عمومی طور پر نہیں کرتے ہیں وہ میرا میں ان چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتا نہیں جب انسان دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو پردے میں رہنا دیا جائے تو وہ مجھے بھی اخلاقیاتی اجازت نہیں دیتی کوئی شخص ہو چلیں چلیں اس کو ہم اس طریقے سے ایونکہ اس میں بہت زیادہ بہت کچھ ایسن شاہ کے بارے میں تھا لیکن میں وہ اب ہم آگے موب آن کرتے ہیں میں اس کو سمجھنا چاہتا تھا اصل میں امیر بالاج کی ایسن شاہ کے لیے محبت پوری فیملی کے خلاف جا کر منع کرنے کے باوجود یہ میری سمجھ سے بالا در تھے لائک مجھے اگر میرا مرہوم والد کسی چیز سے روک رہا ہے میری بالدہ روک رہی میرا بھائی روک رہا ہے میرے دوست روک رہے ہیں تو مجھے اٹلیسٹ کبھی بیٹھ کر سوچنا پڑے گا اور پھر بھائی شخص جوہاں مخبر بھی نکل رہا ہے کیا باقی مخبر سر اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہمارے بڑے ہمیں کوئی چیز سمجھائیں گے تو وہ اپنے تجربے کی بنا پر سکتے ہیں بری ٹھیک ہے ایون میرے والد جہاں آپ کے والدوں وہ جب ہمیں کوئی چیز سمجھائیں گے تو ہم وقتی طور پر ان چیزوں کو اگنور بھی کرتے ہیں ہم نہیں مانتے وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کرتے ہوتے ہیں اب بلاج کے جو ٹیپو ٹرکان ہم روم کے معمو ہیں بچھو بلوان وہ اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں ہم اس کو روکتے تھے ٹھیک ہے وہ کیوں روکتے تھے کہ وہ تو بلہ ٹرکان والا دور کی دشمنی دیکھتے آ رہے تھے اب جو ان کی ایک آئی ایو لیول آپ کہہ سکتے ہیں وہ بلاج کا تو نہیں تھا بچھو بلوان تقریباً ان تمام مقدموں میں ساتھ شامل ہے جو مقدمات ٹیپو ٹرکان والا پر ہوتے ہیں ایسا ہی ہے یعنی اتنی قریب سے اس نے تمام دشمنی کی نفس سمجھی اب ان کا دیکھنے کا انداز ان کا سمجھنے کا انداز ٹھیک ہے ان کی جو ججمنٹ تھی وہ ججمنٹ بلاج کی تو نہیں ہو سکتی تھی بلکل ٹھیک ہے بلاج کو سمجھایا جاتا تھا قدرتی طور پر نہیں ہو سکتی اور وہ بھی یہ بلاج کی بدقسمتی کہہ لے ہو بلکہ اس کی پوری فیملی کے لیے بدقسمتی ہے کہ اگر ٹائم پہ بلاج کوئی چیز کی سمجھ آ جاتی تو شاید پھر یہ جو آج ایسن شاہ کی ٹانگ میں ایک فائر لگاتا ہے وہ ٹانگ پہ نہیں لگا تھا آپ کی تلات کے اس کے پاؤں کو چھو کے گولی گلی تھی اور وہ خود ساپتا فائر ایسن شاہ نے ملتا ہے ہاں وہ رنگ بازی کہہ لیں اسے وہ رنگ بازی کی تھی وہ کہتا ہے کہ ڈیرے پہ لگاتا ہے نہیں وہاں پہ نہیں لگاتا اس کا موقف یہ ہے کہ وہ چمبر چمبر چڑھائے گئے تھے لوگوں نے نہیں نہیں وہ صرف رنگ بازی اس نے کی تھی وہ ایک ڈراما کرنے کی کوشش کی تھی پر وہ ڈراما کامیابی نہیں اگر یہ ایسا ہی ہے تو ٹرکا والا فیملی نے اس پر اس کو شٹ اپ کال کیونی دی کس کو ایسن شاہ کو کہ پہلے بلاج کا مردر ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ڈیرے پہ فائر لگ گیا تمہاری ٹانگ میں میں اب ایک چیز بتاؤں جو مجھے بلاج فیملی کے ایک بڑے اندرونی ذرائع سے ملوم ہوئی تھی کہ جس دن بلاج کا قتل ہوتا ہے بلاج اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد گرفتار ہونے سے پہلے ایسن شاہ اڈے پہ جاتا ہے اور یہ اس کے بھائی امیر موصف کو بلاتا ہے اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد اس سے یہ بات کرتا ہے کہ تم نے میرے گھر آنا ہے اور آنا کے لئے ہی ہے اچھا ہاں جی اور یہ تصدیق کر رہے ہیں آپ تصدیق کر سکتے ہیں اچھا یعنی یہ کہانی آگے بھی چال رہی تھی اگلا ٹارگرڈ امیر موصف کو بھی بنایا گیا ہوا تھا اور یہی وہ دنیا جس میں اس کو فائر لگتا تھا وہ امیر موصف چونکہ احترام بہت کرتا تھا احسن شاہ کا بھائی کا دوست تھا اور ہوا بھی ایسا ایک واقعہ گو کے بعد یہ پرانی ہو چکی ہے لیکن چونکہ اب باب اپنے اس انٹرویو میں ایک ڈیٹیل ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں گو کے یہ پہلے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی نہیں ہیں لیکن اکارڈنگ جور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دو فریقین اپنا اپنا نیلیسٹ کریں اور میں سننے والوں آپ بتانے والے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلاج کے قتل کے بعد ایک دن احسن شاہ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کی نا صرف تلاشی نہیں جاتی ہے اچھا چونکہ وہاں پہ سکیورٹی بہت سخت ہو گئی بھی تھی تو سب کی تلاشی ہو رہی تھی اگر میڈیا حالا کوئی یہ ہے تو اس کی بھی تلاشی ہو رہی تھی تو اس کے بعد اسے اس میں چلانگیں نہیں ماری اچھا اس کی تلاشی نہیں تلاشی لینے کے بعد موصف جو بلاج کا بھائی ہے چھوٹا وہ سویا ہوا تھا کہیں وہ نہ ملا تو یہ وہاں سے آیا اور اس نے کیسر برد لکھو ڈیر کو فون کیا اور بڑا گلہ شکوا کیا کہ جناب حاجی چلا گیا ہے کہ ساڑی تو ان ویلیو نہیں رہی ان گارڈ ساڑیاں تلاشی ہیں لینے کے اچھا جو وہ کیسر برد نے کہیں فون کیا موصف کو جب موصف کی اٹھا تو اس نے کہا یار ہے زیادی ہے یعنی تب تک ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ ایسن چھاڑی ہے وہ انہیں کہا یہ تو بڑی زیادی کی بات ہے کہ ایسن چھا آیا ہے تو گارڈ ساڑی تلاشی لی ہے موصف نے بقیدہ ایسن چھا کو فون کر کے اسے معافی مانگی اچھا کہ اس نے کہا ایسن بھائی میں سویا وا تھا مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ آپ آئے ہیں اور دوسرا چونکہ گارڈس کو انسٹرکشن دیوئی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے تو اس ویسے تو میں آپ سے اسکیوز کرتا ہوں اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چاہنے والے عزیزو کاریبیا دوست اب آپ ہوتے ہیں ان کو بھی اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فیملی کس پوزیشن برلے سے حضری ہے اچھا تھوڑا سا آگے چاہتے ہیں ایسن چھا پکڑا گیا اس کے بعد ایسن چھا کی کالز ٹیپ ہوتی ہیں آپ بھی جیل کے معاملے کو سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں ایک سٹوپڈ آدمی ہوگا جس کو یہ پتا ہوگا کہ میں اتنے ہائی پروفائل کیس میں اندر آیا ہوں اور میں جیل کے ٹیلی فون سے اب اپنی بی بی سے بات کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹیپ نہیں پاغل تھا یہ یہ ذینی مریض تھا اپنی طرف سے لا نہیں ذینی مریض نہیں تھا آپ اس کی دیکھیں آپ اس کی گفتگو کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں اس آڈیو میں اگر آپ اس آڈیو کی بات کر رہے ہیں کہ پھر بات ہے وہ چلا گیا میں کوئی سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا تو اس کو پشہ مانی نہیں ہے پشہ مانی اس کی بات میں نظر آرہی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے وہ بلکہ اگلے ٹارگٹس کی بات کر رہا ہے یس اس ٹیبل کو تھوڑا سٹرم کرتے ہیں ٹیم کروں اس کی بی بی عورت پاشا صاحب پڑا ایم کردار ادا کرتی وہ ماں ہو وہ بہن ہو وہ بیٹی ہو وہ بیوی ہو یہ بندے کو بنا بھی دیتی ہو کہنے ہیں نا بندے تا پتر بنا بھی دین دی ہے تو مروا بھی دین دی ہے بیوی کا رول آگتی وہ تو حالہ شریف آلا تھا اس کال کی بات کر رہا ہوں میں پیچھے بھی نہیں جا رہا پھر بات وہاں ہی آجاتی ہے ذاتیات پہ سر ذاتیات نہیں ہم تو سماجی اب وہ جو ہے نا بلا کی بات کر رہے ہیں بیوی بیوی کے اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بیوی کی وہ حسس کہ اس سے بات کر رہی ہے وہ وہ اس کو بتا رہی ہے پہلے تو پہلے راماندہ برینڈ سے اور تو زارہ بار رہی ہے اس کے بیوی کے بیگراؤنڈ پہ چلے رہے ہیں آپ اس کا بیگراؤنڈ جب وہ بھی کوئی دشمندار فیملی اس کا بیگراؤنڈ جب آپ سمجھ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ کوئی سوال کرنے کی ضرورتی میں یہ سوسر کی بات ایک ہوئی کہ تیرے پیودہ بیلی ہے یعنی کوئی اس کا جو سوسرال ہے احسن شاہ کا وہ بھی کوئی دشمندار فیملی نہیں دشمندار فیملی نہیں ہے پھر پولیس کو دو ہی قسم کے لوگ جان سکتے ہیں ضروری نہیں ہے پولیس کو صرف دشمندار لوگ جانتے ہوں آپ جیسے شریف بندے کے بھی پولیس کے ساتھ ہمارا تو کام چاہنا جہانا لگا رہا تھا جس کا تھانے آنا جانا ہوں اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہوں گے اب وہ وہ تلق کیا تھا وہ میرا خیال ہے کہ شکیل بڑ جو ہیں جو سب انسپیکٹرنس ہی ہے یہ کہ ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا آپ نے تو مجھے وہ پتا دیا ہے ٹراک کی بطی کو آت لگانے والا نہ ٹراک روکے نہ آت لگے نہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے تلقات کی نویت کیا تھی ان کا کب سے تلق تھا اور سیکنڈ بات یہ بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ جو چاہے چھوٹے جرم میں اندر ہے چاہے کوئی بڑے جرم میں اندر ہے اس چیز کا ہر کسی کو علم ہوتا ہے کہ جو جیل کے پی سیو سے بات کی جاتی ہے اس کی منیٹرنگ ہوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے اور سپیشلی جو ہائی فائی کیس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بڑی بار نہیں کہ ان کی ریکارڈنگ کی ہوگی اس کے ایک پچھر اور سب کو پتا ہے قیدیوں کو پتا ہے وہ بھی بچا نہیں ہے اور وہ اس سے یہ کمیونکیشن کر رہا ہے کہ ایسا بھی پوسیبل ہے کہ جیل کے اندر یہ ممکنات پر بات کرو اس کو موبائل پہنچایا گیا اور جس کو اس نے سیف لائن کنسیڈر کر کے یہ گفت 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 گیا نہیں اس میں آپ ایک فکرہ غور کریں پہلی بات ہے کہ کوئر لکھ پر جیل سینسٹیو اور انتہائی سکیور جیل ہے صرف سینسٹیو کی بات نہیں کوڑ لگ پاتا ہے یا کیمپ چیئر ہے اندر موبائل نہیں چاہتا ہے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جیمرز لگتے ہیں اچھا کوشش لوگ کرتے ہیں کہ کبھی جیمرز کو کوئی سسٹم آؤٹ کریں تو کچھ لوگوں کے وہ موبائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر نہ ہونے کے برابر ہے اور ایسا رسکوئی نہیں لیتا ہے کہ جیمرز نے ہر چیز کو جیم کر دی ہے کہ جب پی سیو میں نے اندر دیکھا تو نہیں ہے کہ پی سیو کیسے ہوتے ہیں شاید آپ نے ایک وزر کیا تھا میں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی حالنما کمرہ ہے حالنما کمرہ ہے ادھر فیملی ہوتی ہے دوسری سائیڈ پر نہیں وہ ایک تو وہ ہوتا ہے سینٹر میں وہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ملاقات پر آئی جاتی ہے ایک انٹرکام ادھر ہوتا ہے دوسرا انٹرکام ہوتا ہے درمیان میں ششہ دکھو ہوتا ہے وہ شیڈ کر لائے گا جو وی اے پی شیڈ ہوتا ہے جو پی سیو جو بنائے میں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کسی کمرہ حال میں ہوگا جس میں سے ویڈیو کال ہوگا رہا بھی ہو جاتی ہے ایک اس نے بیعت کی ہے دورنگ اس ریکارڈنگ میں ایترکی میں نے ملکے جائیں بلے جائیں نہ میں نے ملکے جائیں میں اس فائل سے مجھے ہوا کہ یہ پی سیو پر کھڑا فون کرنا کیونکہ آتے ہیں نا وہاں پر ملاقاتی آتے ہیں جب ایسن شاہ کو پور لگ پر جیل بھیجا جاتا ہے پہلے جو تفتیش کے دوران اس پر سختیاں ہوئی سوئیں ایک روایتی ٹھیک تھاک تفتیش ہوئی اس کی جس میں اس کی ٹنڈ بھی کی گئی جو پولیس اکام نہیں مانتے تھے ٹنڈ بھی ہوئی اور اس کے علاوہ جو روایتی طریقے کار پولیس کا آتا ہے وہ سارے ڈاپٹ کیئے اس پر جیل میں جا کے بھی اس پر بہت سختی سختی سوالے سے ایک نفرت تھی اس کے لیے دوسرا اس کی جان کو خطرہ بھی تھا اس لیے اس کو فاسدی بند کیا گیا اور علیدہ بند کیا گیا اچھا اب جہاں پہ فاسدی بند کیا جاتا ہے وہاں سے آپ کی کسی عدر حوالاتی یا قیدی کے ساتھ اسیسٹ نہیں ہوتی اس عملے قید تنہائی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسی قید تنہائی میں اس کو رکھا گیا تھا کہ وہ اندر بیر کے گینگ بھی تشکیل دے دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جب جیل میں ہوتا ہے نا بندہ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ وہاں پہ موسٹلی کریمینلز لوگ ہیں آپ کو فرٹائل ترین انوائرمنٹ دے جاتا ہے جس فلیور کا بندہ چاہیے آپ کو کرائم سیکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پنجاب کی جیلے ہیں یہ جنیورسٹریز ہیں کریمینل ایکٹیوٹیز کہ وہاں سے آپ کرائم سیکھ کے نکلتے ہیں وہاں سے آپ اصلاح لے کے نکلتے ہیں ٹھیک ہے موو آن کرتے ہیں کیا ایسن شاہ کو واقعی اس کے بھائی نے گولی ماری ہے نا چلی دوسرا دیکھیں میری پاس مجھے سوال معافی معافی کیا واقعی پولیس نے گولی ماری ہے دیفینیٹی کوئی تھرڈ فیکٹر تو نہیں دیفینیٹی پولیس کے ہاتھ نہیں پولیس اور اس کے بھائی کے علاوہ کوئی تھرڈ فیکٹر تو ہو سکتا ہے وہ افوائیں ہیں لیکن چونکہ میرے پاس ہیسی کوئی کنفرم رپورڈ نہیں ہے تو لہٰذا میں اسے یعنی یہ چیزیں میں افوائیں چل رہے ہیں ہاں ہیں بلکل مارکٹیں موجود ہیں لیکن چونکہ میرے پاس ہیسی کوئی کنفرم چیز نہیں ہے پندرہ کرون روپے کی بات ہو رہی ہے دس کرون روپے کی بات ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ سب کیا ہے میں نے کہا پولیس کیا عجرتی قتل نہیں پولیس کا کردار جو ہمیشہ ہیسا رہا ہے پولیس کا کردار آپ ماضی میں چلے جائیں اور اگر آپ اگر اس ساری دشمنی میں اگر آپ پھر آور آر پولیس کا کردار اگر ڈسکس کرے نا تو اس میں پولیس کا کردار بہت گھناؤنا ہے پتھیک ہے اس دشمنی کو ختم نہ ہونے دینے میں بھی پولیس کا کردار ہے کیا لالے چلال ٹپکتی کیا ہوتا ہے روٹیاں لگیں دونوں فریقینٹس ہیں ڈیفینیٹ اور یہ بچے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ آپ کے لاہور پولیس کی چلے بات کر لیں یہ بات میری بہت چھبے گی کئی افسران کو میں سے گلے شکل کریں گے یہ بقیدہ بقیدہ گروپ ہے وہ گروپ کیا ہیں ایک گروپ تیفی بارڈ کا سپورٹر ہے ایک گروپ عبیر بلاش ٹپ اور یہ دونوں گروپ کو پتا ہے ایک کو پتا ہے یہ ادھر ہے اس کو پتا ہے یہ ادھر ہے سپورٹر ہے